دیکھئے جہاں تک سوال ہے انٹی پی سی کا تو ہم کریاس کو اس پڑھانے میں انسواس نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہم کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھل سکتے ہیں جس اتحاس کو پڑھانے میں ہمیں چھ مہنہ لگتا ہے اس اتحاس کو ہمیں ایک مہنہ ہمکی سے پڑھا جائے ہیں اس اتحاس کو دو مہنہ ہمکی سے پڑھا جائے ہیں جس فیڈکس کو پڑھانے میں ہم کو 11 مہنہ لگتا ہے اس فیڈکس کو ہم دن میں نام کے سے پڑھا جائے ہیں ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں پریاس کو اس پر میرا پورا بروس آنے گی ایک دم ہم بروس آنے گی اور رہی بات ہماری تو ہاں کوئی لڑکا ہے انٹی پی سی کا وہ چاہتا ہے ہمارے کلاس میں بیٹھ کر کہ ہم بادیق سے اتھیک لاغ اٹھا سکیں تو ہاں لاغ اٹھا سکتا ہے وہ کلاس کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں برین میں رہنا چاہیے کہ ہاں ست یک کے محنام سماتے ہیں وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں اگزام کے بعد بھی چاہتا ہے کہ ہم جوڑا رہیں اور جہاں تک پڑھائے ہوگا ہم اس سے انکنٹیو اپنے ہو رکھ سکیں تو ہاں وہ جوائن کر سکتا ہے جی ایس یہاں جو پڑھائے ہم پڑھاتے ہیں وہ ہائی لیول کا جی ایس پڑھاتے ہیں تاکہ کوئی بھی اگزام دے تو اس کا جی ایس نہیں چکتا ہے چاہے وہ بھی ایسی ہو ایس ایسی ہو سانسا بیوانی میں چکتا ہے ہم وہی آدیش دیتے ہیں جو ہمارے جوان کی ہید میں میں نہیں جانتا یہ دھرتی ہم کو اجازت دیتی ہے یا نہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاون کے نیچھے پن دورا نیرمیت اسلاہ کرتی کی بات کر رہے ہیں پاون کے نیچھے پن دورا نیرمیت اسلاہ کرتی کی بات کر رہے ہیں نیچھے پن کا کیا عرض ہوتا ہے جامہ کرتا ہے تو جب بروستھلیہ چھتر میں پاون تیبرگتی سے چلتی ہے تو اپنے ساتھ ہوا کنکر پتھر ایباں بالو کو لے جاتی ہے اور کنکر پتھر بالو کو اس جگہ پر نیچھے پر نیچھے پر کرتی ہے جو جگہ اوپر خاور ہوتا ہے اس پرکار وایو کے کنکر پتھر بالو کی نیچھے پرنے سے یہ اوپر خاور جگہ سمتل میدان میں پریورتیت ہو جاتا ہے اور اس طرف سے نیرمیت میدان کو ہم لویس میدان کے نام جانتے ہیں اور لویس میدان کا رنگ پیلے رنگتا ہوتا ہے اور یہاں اوشادیت چپٹان سے نیرمیت ہوتا ہے سمسار کے سب سے بڑے لویس میدان کو دھارن شروع میں دیکھا گا سکتا ہے چین کے اکتر پرشنی بھاگ کو جو گہو کی کھیتی کے لیے سب سے مہکن مانی جاتی ہے نمبر دو پڑمی چین جب مروستلیت چھتر میں وایو کیو گتی سے چلتی ہے تو بالو پر ایک لہردار آخریتی بن جاتی ہے اور اس طرح کے چین کو ہم بڑمی چین کے نام جانتے ہیں نمبر تین بالو کا اس طرح جب مروستلیت چھتر میں وایو کیو گتی سے چلتی ہے تو راستے میں کسی پرکار کے اوڑھ رکاوٹ آ جانے پر وہ کنکر پتھر بالو کو راستے میں ہی جمع کرنے لگتی ہے جس کے کارت اس بالو کی آخریتی عرض چندرہکار ہو جاتی ہے اسے ہی ہم عرض چندرہکار اسطوب یا بالو کے اسطوب کے نام جانتے ہیں اس پرکار عرض چندرہکار بالو کی اس اسطوب کو سہارا مروستل میں سوپان کے نام جانتے ہیں تو وہی بڑے اکار کے عرض چندرہکار بالو کے اسطوب کو ہم بڑکھانا کے نام جانتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ندی کی جہاں تک ندی کی بات ہے تو جہاں سے ندی نکلتی ہے اسے ہم ندی کے اُدھگم کے نام جانتے ہیں تو جہاں پر ندی بھیرتی ہے اسے ہم ندی کے موہانا کے نام جانتے ہیں اس فرقار اُدھگم ایبا موہانا کے بیچ کے بھاگتوں ندی کے پروہ چھتر کے ہم نام سے جانتے ہیں جہاں پر جس آستان پر کئی ندی آپس میں ملتی ہے اسے ہم سنگم کے نام سے جانتے ہیں دو ندی کے بیچ کے بھاگتوں ہم دواغ چھتر کے نام جانتے ہیں یا چھتر کا ہی اُبیعہو ہوتا ہے سنسار کے سب سے بڑے دواغ چھتر کے اُدھارن کی نقمیں میسو پوٹامیا کو دیکھا جا سکتا ہے اس فرقار میسو پوٹامیا دجلائی و فیرات ندی کے بیچے سید ہے پہلے ایراک کو میسو پوٹامیا کہا جاتا تھا تو پہلے ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا تھا جب ندی یوہ واسثہ میں سب سے ادھی کو پردن کرتی ہے اور ندی یوہ واسثہ میں لنگو کا پردن کرتی ہے ندی جب پرورتیہ چھتر میں پرویس کرتی ہے تو ندی کی سوہسثہ کو ہم یوہ واسثہ کے نام جانتے ہیں جب ندی میدانی چھتر میں پرویس کرتی ہے تو ندی کی سوہسثہ کو ہم پروڑھا واسثہ کے نام جانتے ہیں جب ندی ساگر میں ملنے والی ہوتی ہے تو ندی کی سباسفہ کو ہم بیردہ واسفہ کے نام جانتے ہیں یدی ندی کے بیگ کو جو گناہ کر دیا جائے تو ندی کے دورہ اپردن چار گناہ ہوگی یدی ندی کا بیگ ہم چار گناہ بڑھا دیں تو ندی دورہ اپردن سوہ گناہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا ندی کا بیگ نہ ہوگا اتنا سے ہی گناہ کر دینا ہے ارتخار اتنا ہی ندی اپردن کر دینا ہے جہاں تک اپردن کی بات ہے جب ندی بغتی ہے تو وہ کسی چیز کو توڑتے ہوئے یا کنکر پتھر بالو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو ندی کی سوستحہ کو ہم ندی کے اپردن کے نام جانتے ہیں جب ندی بغتی ہے تو اپنے ساتھ کنکر پتھر بالو کو لے جاتی ہے اور اس کنکر پتھر بالو کو جیس جگہ پر جمع کرتی ہے ندی کیس طرح کے کارج کو ہم ندی کے نیچھے پن کے نام جانتے ہیں نیچھے پن کا عرصہ کا ہے جمع کرتی ہے